30 فر 30 رمضان سپیشل 24 ڈے جیم ٹائم آج کی اہم سوچنے کی دی سینڈز آف ٹائم وقت زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہیما کثیر من الناس السیحة والفراغ دو نیمتے ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں اور وہ ہیں صحت اور فرصت وقت جس نے وقت کا حق پہچان لیا اس نے زندگی کی حقیقت پالی کیونکہ وقت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے یونان کے دانشوروں نے وقت کی ایک تصویر بنائی کہ وقت ایک بوڑا ہے جو مسلسل بھاگ رہا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں درانتی جس سے وہ عمروں کو کاٹ رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں شیشہ سعات جس سے وہ عمروں کو مابتہ ہے اس کے ماتھے پہ بالوں کی ایک لٹ لٹک رہی ہے اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ کر اس کی لٹ کو اپنی گریفت میں لے لیجئے یاد رکھئے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صورت اصر کا مطلب ایک برف بیٹنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں والأصر اور اصر کے لفظی معنی ہے نچوڑنا جو نچڑا و جوس ہوتا ہے اس کو بھی اسیر کہا جاتا ہے اور وقت زمانہ ہمیں نچوڑ رہا ہے بچپن جوانی اور جوانی بڑھاپے کی طرف اور مسلسل لمحہ لمحہ سرکتاوہ جو ہے وہ منٹ میں تبدیل ہوتا ہے اور منٹ گھنٹے میں اور پھر جو ہے وہ دن اور رات اور ماہوں سال اور یہاں تک کہ ہم اللہ کی ملاقات کے قریب سے قریب تر جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی اس نے کہا یہی کوئی ساٹھ سال تو آپ نے کہا کہ تم ساٹھ سال سے مسلسل اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہو زندگی ایک دور تک پھیلاوا میدان نظر آتی ہے سمٹ جائے تو لمحہ بن جاتی ہے دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں آتے ہوئے آزان اور جاتے ہوئے نماز بس اتنی ہی ہے زندگی کبھی آپ نے سوچا کہ مجھے غسل کون دے گا میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا نماز جنازہ میں میرے لئے کتنی صفے ہوں گی میں پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں ماں قدمت و آخرت یاد رکھئے میرے اور آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے وقت کی قدر و قیمت اس ماں سے پوچھئے جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے جو ہے وہ دنیا سے چل بسا یا جس کی بیٹی نے اس کے سامنے جو ہے وہ دم توڑ دیا یا وہ ماں جس کا بیٹا یا بیٹی پری میچور جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ایک مہینہ دو مہینے بس تھوڑی سی مدت ابھی اور چاہیے تھی اور وہ طالب علم جو فیل ہو گیا اس سے پوچھئے کہ وقت کتنی بڑی قیمت ہے جب ٹرین چھوٹ جاتی ہے جب جہاز کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ کتنی نعمت ہے اور کتنی قیمتی مطا ہے وہ علمپک کا کھلاڑی جو صرف سیکنڈ کی وجہ سے ایک سیکنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ میدان کو ہار جاتا ہے اور یہاں پہ گھنٹوں وقت جو ہے وہ زائع کیا جاتا ہے یہ سوچتے رہتے ہیں یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ فون کا ڈیٹا کتنا ہے یہاں پہ وائ فائ ہے کے نہیں اور پھر ڈیٹا بڑھانے کی بات ہوتی ہے کیا ہم میں سے کوئی اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے آئیے اپنا محاسبہ کریں کل رمضان کے شروع ہونے کی بات تھی پلیننگ تھی اور رمضان کی عبادات جو ہے اس کے بارے میں سوچ رہے تھے اور آج جو ہے رمضان کے رخصت ہونے کی بات ہے نہ جانے آئندہ رمضان آئے تو ہم میں سے کسی کو نہ پائے پتہ نہیں میں اور آپ ہوں گے کی نہیں تو آئیے یہ رمضان کی جاتے وقت کی جو گھڑیاں ہیں جو تھوڑا سا ٹائم ہے آئیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب صبح ہوتی تو دعا مانگتے کہتے اللہم انی اسلو کا خیرہ حازل یومی فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہو و ہدا آپ کہتے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی خیر اس کی فتح اور نصرت نور برکت اور ہدایت کا جو ہے وہ طالب ہوں سوالی ہوں ہر روز صبح کے وقت ہر شام ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہماری زندگی اور اوقات میں برکت دے دے ہمیں جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کا شعور دے دے ہمیں سمجھا دے کہ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے اب وہ کر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دینا ہماری جو کجفیمیاں ہیں اس پر نہ ہمیں پکڑنا اور ہمیں وقت سے جو ہے وہ بے پروانہ بنانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے لئے اوقات میں برکت عطا کر اور مجھے انہیں صحیح طریقے سے صرف کرنے کی توفیق عطا کر اونچے اونچے محلوں کی داستہ یہ کہتی ہے کہہ کہوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا شما چوکٹ پہ جلتی رہی قطرہ قطرہ پگلتی رہی زندگی یوں گزرتی رہی موم جیسی پگلتی رہی میں تو بھرتی رہی مٹھیاں ریت پھر بھی فسلتی رہی تو آئیے اس زندگی میں اللہ کو رازی کرنے کی فکر کریں آخرت کی تیاری کریں اور نام اعمال میرے اور آپ کے دائیں ہاتھ میں ملے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے جو ہیں وہ بچائیں کہ مومن جو ہے وہ اپنا اس طرح محاسبہ کرتا ہے جیسے کہ کوئی کسی شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ ہر گزرنے مارا لمحہ مجھے میرے رب کے قریب کر رہا ہے یا کہ شیطان کے قریب کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا کرتے کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو اور جب شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور جس کے پاس ٹائم تھوڑا ہو تو وہ اس کو زائع نہیں کر سکتا جس کے پاس ایک روٹی ہو وہ اس کو پرندوں کے آگے نہیں پھینکے گا جس کے پاس پانی کی ایک چھاگل ہو وہ اسے اپنے ہاتھ اور پون نہیں دھوئے گا کیونکہ ایک روٹی اور ایک پانی کی چھاگل وہ زندگی اور موت کا سوال ہے مجھے جنت کمانی ہے مجھے رب کو رازی کرنا ہے مجھے آخرت کی فکر کرنی ہے اور مجھے محنت کرنی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے اور میں اور آپ یہ پلیننگ کرتے ہیں کہ آنے والا اب جو رمضان ہے اور اب جو یہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے جو بیچ کا ٹائم ہے اب ہم انشاءاللہ ایک بہترین مسلمان بنیں گے ہم جو ہیں ایک بیٹر جو ہے وہ فادر اور بیٹر مدر کا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے ایک ہیپئر جو ہے وہ مسلم بنیں گے اللہ رب العزت سے ہمارا ریلیشنشپ جو ہے وہ بہترین ہوگا کیونکہ ایک مسلمان جو ہے اس کا ہر گزرتا وا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے من استوا یومانی فہوا مغبونن جس کے دو دن ایک جیسے ہوگے وہ شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم سے وہ کام کروالے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے حسبن اللہ نیم الوکیل و نیم المولا و نیم النسیر ربنا تقبل مننا اننا کانت السمیع العلیم آمین